ہوتے ہیں یہ ایک ڈپلومیٹک ایکٹیوٹی ہے جو صرف اس لیے وجود میں آتی ہے کہ جو آدمی وہاں ملک کو نمائندگی کر رہا ہے اس کا اپنا سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے بٹو کی مثال میں اگر آپ کو دوں تو کہاں کہاں انہوں نے بول کے کہاں کہاں انہوں نے مل کے کیا کیا پاکستان کے لیے نہیں کیا شاہد الدین بھی اس کا گواہ ہے میں بھی اس کا گواہ ہوں تو یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کا قد کاٹ کیا ہے بھائی ممنون حسین جو ہے جن کو میں اکثر تھنکفل حسین کہتا ہوں وہ جا کے انہوں نے تقریر کی ہے وہ سیریمونیس پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے سیرمنی جا ہے ممنون صاحب آپ صدر مبلکت ہے مجھے کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں آپ کوئی بڑا اختیار ہے کوئی بھلے کو لے جاتے تھے اچھے پکا پاکستان سے بھائی نہیں مظلم ہے اب ان کے بارے میں ہر میں بات کہہ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ اس قسم کے فورمز کے اوپر بہت قد کاٹ کی سیاسی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو ڈپلومیٹک چینلز کو ایکسپلور کر کے اپنے ملک کے لیے نیک نامی اور اپنے ملک کے لیے بہتری جو ہے اس کے انتظام کرتے ہیں معاہدے کرتے ہیں لیکن بھائی صدر مملکت تو ایک پوری وفاق کی ایک نشانی ہے نا بیسے اس کے پاس زرداری صاحب نے اختیاری کوئی نہیں چھوڑا اپنے ہاتھ پہر کاٹ کے ساتھ قسملی کو دے رہی تھے پہلے کچھ تھا اگر صدر کے پاس صورت آ رہی ہے کہ کیا ان کے ساتھ جانے والے سیکٹری خارجہ دوسرے لوگ کوئی بڑی طاقتور کوئی ایسی شخصیات ساتھ لے جائی جا سکتی تھی جو اس پورے پروسس کے ساتھ چل رہی ہو ملک کے لیے کہ تو ایسے کام کرنے چاہتے جائے ہیں ہاں کرنے تو چاہیے جیسا میں نے کہا پھر آپ سے میں اپنی بات کو بار بار دوں